میرے عزیزوں آپ سب کو ایک دفعہ پھر سلام خدامن یسنسی ناسٹی کے زندہ با برکت اور جلالی دان میں آپ کے لئے برکت چاہتے ہیں سلامتی چاہتے ہیں خدامن کا شکر کرتے ہیں خدامن کی تعریف کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں اور کلام مقدس کی طرف آئیں گے میرے ساتھ آپ دیکھیں ایزیکیل کی کتاب اور اس کا 37 چپٹر ایزیکیل چپٹر 37 اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے لکھا ہے کہ خدامن کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڑیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا میں ان کے آس پاس چوگر پھر آیا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکسرت اور نہایت سوکی تھی اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات کیا یہ ہڑیاں زندہ ہو سکتی ہیں میں نے جواب دیا میں نے جواب دیا اے خدامن تو ہی جانتا ہے پھر اس نے مجھے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ کہ اے سوکی ہڈیوں خدامن کا کلام سنو خدامن خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے اور میں تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خدامن ہوں پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور جب نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا ہے دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسے اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئے پر ان میں دم نہ تھا تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر تو ہوا سے نبوت کر کے اے آدمزاد اور ہوا سے کہہ کہ خدامن یہ فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کڑی ہوئی اور ایک نہایت بڑا لشکر بن گیا تب اس نے مجھ سے فرمایا کہ اے آدمزاد یہ ہڈیاں تمام بنے اسرائیل ہیں دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوک گئیں ہماری امید جاتی رہی ہم تو بالکل فنا ہوئے اس لئے تو نبوت کرن سے کہہ کہ خدامن فرماتا ہے کہ اے میرے لوگو دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان میں سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا اور میرے لوگو جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان میں سے باہر نکالوں گا تب تم جانوں گے کہ میں خدامن ہوں میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا تب تم جانو گے کہ خدامن نے فرمایا اور پورا کیا خدامن فرماتا ہے میرے زیادہ یہ کلام جو ہے یہ خدامن نے اپنے بندہ ہسکل کو دیا اور ہسکل سے فرمایا ہے کہ تو اس طرح کلام کر لیکن یہ کلام جو ہے یہ آخری زمانے کے حوالے سے کلام ہے یہ بہت جلد یہ چیز پوری ہونے کو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسئبت کا دور گزرے گا اور اس میں سے ہم گزریں گے اور اس کے بعد ہم مسئبت کے دور میں سے گزر کر جب ہم خدامن کی زوری میں پہنچائے جائیں گے اور مخالف مسیح کی کسی بھی بات کو ہم نہ مانیں گے تو ہمیں خدامن کے کلام سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ریوائی ہو جائیں گے اور یہ جو سارا یہ جو سین ہے یہ جو سوکی ہڈیوں کی وادی کے حوالے سے یہ بسیکلی اسرائیل کے اوپر بھی آتا ہے لیکن یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے کہ پورا اسرائیل تمام اسرائیل جب لفظ تمام اسرائیل آتا ہے تب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدامن کا کلام جو ہے وہ غیر قوموں کو بھی جو اسرائیل میں شامل ہوگے خدامن کا کلام جو جنٹائلز ہیں ان کو بھی جو اسرائیل میں شامل ہوگے ان سب کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اسی چپٹر کے آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ یہودہ اور اس کے رفیق اسرائیل کے بچوں کے لئے اور پھر لکھا ہے کہ افرائیل اور یوسف اور اس کے آگے رفیقوں کے لئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ افرائیل اور یوسف کو جنٹائلز کی برکت بھی دی گئی تھی اسپیشلی افرائیل کو اور کہا گیا تھا کہ جو فلنس آف جنٹائل ہے ملوہ گوئیم وہ افرائیل کے لئے برکت تھی اور جب یاکوب نے افرائیل کو بلیس کیا تھا تو سلیپ کا نشان بنا کر اس نے ایسے ہاتھ رکھے جو ہے وہ بلیس کیا تھا اور یہ جو ہاتھ ایسے سلیپ کی طرح اس نے بنائے اور بچوں پر رکھے تو اس نے افرائیل پر تب برکت جاری کی تو اس نے کہا تھا کہ تیرے اندر جو ہے وہ قومیں اور قبیلے اس کے اندر سے پیدا ہوں گے اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ توری پوری دنیا پر ساری دنیا پر تمام دنیا کے اوپر جو ہے وہ سوکھا پن موت اور کیسے راج کیا جب باپ آدم سے گناہ ہوا اور باپ آدم نے جب گناہ کی اور نکال دیا گیا تو اس گناہ کی جو ہے سوکھا پن اور اس گناہ کی جو ہے وہ موت کے جو اس کا اثر تھا اس گناہ کی جو سزا تھی وہ ہم سب میں آئے لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک امید دی گئی جب اسرائیل کو کلام دیا گیا نبی آئے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے بھی فردر جو ہے وہ گناہ کر کے خدامن کے احکام کو توڑ کر اور اس خدامن کے اس پلان کو اس منصوبے کو ریجیکٹ کر کے جو خدا نے ان کو دیا تھا اور پھر ایونچلی اسرائیل نے خدا کے بیٹے اسمسی ناصری کو ریجیکٹ کر کے اس موت کو اور اس گراوٹ کو اور اس اسیری کو اپنے اوپر بلایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اسرائیل جو ہے وہ اسیری میں جاتا ہے اور کیا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ چیزیں اور زیادہ جو ہے وہ اوپر کر سامنے آئیں گی لکھا ہے کہ یہ ہٹیاں جو ہیں وہ نظر آرہی تھی میدان میں بکسرت پڑی ہوئی تھی اور یہ جو میدان ہے یہ دنیا کا میدان ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ میری کل ہی کسی مسلم بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ سواد سے مجھے وہ فون کرے تھا ترون نے مجھے کہا کہ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے میں نے کہا کہ ہم میں اور آپ میں جو میجر فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نجات کی اور ہمیں جو ہے وہ بادشاہی کی اور ہمیں بحشت کی جنت کی جو بشارت ہے وہ ہمیں گیرنٹی ہے اس کی کیونکہ ہمیں اس کی جو گیرنٹی وہ ٹیکنیکل ہے اور اس کی جو گیرنٹی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ we have satisfied گیرنٹی دیکھ ہوتا ہے کہ آپ کو شک ہوتا ہے اس گیرنٹی پر آپ کہتے ہیں جی ہمیں گیرنٹی تو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیسے ہوگا اور میں نے کہا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں قانونن جو ہماری جو قیمت ہے وہ ادا کی گئی ہمیں قانونن اس کی گیرنٹی کی جو ہے وہ ہمیں confidence ہے کیوں اس لیے کہ جو موت ہے جو سزا ہے جو کناہ ہے جو بدی ہے اور جو سارا کچھ ہے اس کا کفارہ ادا کیا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود جبکہ یہ سب کچھ ہو چکا ہم اس موت کے بدن میں اکراہتے ہیں روتے ہیں جیسے پولوس حصول کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے اس بدن میں سے چھڑائے گا کون ہے جو مجھے اس پرابلم میں سے نکالے گا اور کلام میں لکھا ہوئے کہ جب اس نے دیکھا تو وادی تھی اور وادی میں ہڈیاں ہڈیاں تھی بکسرت سکھی ہوئی اور بہت ساری وہ ہڈیاں تھی اور خدا کے کلام نے لکھا ہوئے کہ خدا کی آواز آئی کہ اے آدم ذات کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں جواب آیا ہسکل کی طرف سے کہ اے خدا خدا تو ہی جانتا ہے اور پھر خدا نے اس سے کہا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر کہ اے سکھی ہڈیوں خدا مند کا کلام سنو اور خدا مند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی سو نبوت کی جائے گی اور سکھی ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ زندگی کی روح دے جائے گی ایک چیز جو سمینے کی ضرورت ہے نبوت کی روح یہاں پر کام کر رہے ہیں the word of prophecy the spirit of prophecy اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے اپنی نبوت کی روح سے یوہل نبی کے معرفت فرمایا کہ میں آخری زمانہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے انڈے لوں گا ہر فرد بشر پر تمہارے بیٹے بیٹی ہیں جو ہیں نبوت کریں گے رویاں دیکھیں گے خواب دیکھیں گے اور وہ نبوت کریں گے غیر زبانیں بولیں گے نبوت کی جائے گی اور ایک خاص جو ہے وہ روح کی تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی یہ واقعہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ واقعہ جو ہے یہ مسیح میں ہمیشہ کی زندگی کے مطابق جی اٹھنے کے واقعہ کا جس کا ذکر بعد میں پالوس حصول کرنٹیوں میں اور پھر تسلنکیوں میں بھی کرتا ہے یہ وہ واقعہ اس کو یہاں پر ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے لیکن میرے عزیزوں اس واقعے کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہیں اس واقعے کی ایک فلفلمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہے جب اسرائیل کو پاکرو کی ہدایت سے جب اسرائیل کو جب ان کی آنکھیں کھلیں گی جب اسرائیل کو جو ہے وہ رول قدس کی ہدایت سے مسیح یسو کے بارے میں پتا چلے گا اس کے بارے میں ذکریہ کی کتاب میں لکھا ہے میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ روح کا انڈیلہ جانا اور نبوت کا کیا جانا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے میرے ساتھ دیکھیں ذکریہ کی کتاب اس کا بارمہ باب ذکریہ کی کتاب اور اس کا بارمہ باب اور اس کی آیت نمبر 10 دیکھیں لکھا ہے کہ میں دعوت کے گھرانے اور یرشلیم کے بشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں میں دعوت کے گھرانے اور یرشلیم کے بشندوں پر یہ آج کے دور کا اسرائیل ہے کیونکہ آج کے دور کے اسرائیل میں دعوت کا گھرانا اور یرشلیم کے بشندے ہیں یہودہ کا قبیلہ ہے یہ سب اور لکھا ہے کہ میں فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا فضل کی اس لیے کیونکہ فضل کی روح ابھی تک وہ فضل کے ماتحر جو ہے اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اور وہ فضل کو کام میں نہیں لاتے وہ شریعت کو اور اعمال کو کام میں لاتے ایون کہ تب شریعت دی گئی تھی تب بھی جو ہے وہ خدا نے اعمال کے نہیں ایمان کی فصلہ سے نجات کا ماں پر بھی ذکر کیا تھا لیکن کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے اورل طورہ کو بیچ میں لاکر انہوں نے انسانی بنائے ہوئے ایک کام کو بیچ میں شامل کر کے اعمال سے اس کو منصوب کر دیا نجات کو اعمال سے منصوب کر دیا لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اعمال سے نجات نہیں ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا تو آخری زمانہ میں فضل کی روح اس لیے نازل کی گئی تاکہ وہ خدا کے فضل کو سمجھیں اور اس بات سے باہر آئیں اس بات سے باہر آئیں کہ ہمیں شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کر کہ ہم تھک گئے لیکن ان کا مقصد جو تھا وہ شاید جسمانی پاکیز کی ضرورت تھا لیکن روحانی جو ہے وہ نجات ہمیشہ خدا کے جلال سے ہمیں ملے گی عمل خدا کے ایک کام پر کرنا برکت کا باعث تو ضرور بنا لیکن نجات کا باعث نہ بن سکا فضل کی روح نازل کی گئی اور پھر لکھے کہ مناجات کی روح کیونکہ اقلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا تم برے ہو کر اپنے بچے کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ جو ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو اپنی روح میں سے کیوں کرنا دے گا فضل کی روح اس لیے منی اسرائیل پر نازل ہوگی آخری زمانہ میں تاکہ وہ توبہ کریں اور مسیح پر ایمان لائیں اور وہ مسیح کو پہچان سکیں مناجات کی روح اس لیے کہ وہ توبہ کر کے مسیح کو پکاریں اور کنفیس کریں اپنا بلا اور جب وہ یہ کریں گے تو لکھا ہے کہ میں یہ جب روح نازل کروں گا تو وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدہ ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسا کوئی اپنے پلوٹے کے لیے کرتا ہے اور آگے تمام جو اگرانوں کا ذکر ہے جن پر یہ روح نازل کی جائے گی سو اس کی ایک قسط جو ہے وہ کیسے ہوگی اس کی ایک جو قسط ہے اس کی ایک جو انسٹالمنٹ ہے وہ اسرائیل کے اوپر نازل کی جا رہی ہے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ فضل کیا جا رہا ہے اسرائیل کو روح میں سے انڈیلا جا رہا ہے اور وہ جب کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ گھر جائیں گے جب وہ اپنے زور بازو پر ایمان رکھنا چھوڑ دیں گے جب وہ جنگ میں کافی تباہ حلی کا شکار ہو جائیں گے اور یہ آخری زمانہ میں یہ ہونے کو ہے جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں ایکشلی ساری نبوتیں جو ہے وہ مسیح یسو کے بارے میں جو دو ہزار سال پہلے آئے جس کو ہمارے باپ دادے نے ریجیکٹ کیا اس پر پوری ہوتی ہیں تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کا گھرانہ بھی مان جائے گا لیکن اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ہم جو کہ غیر قوم سے آئے ہم جو اسرائیل کی گھرانے میں سے نہیں تھے ہم ادا کریں گے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے یوئل کی کتاب میں کہ اس سے بڑا ریوائبل جو ہے وہ خدا من غیر قوموں کو دے گا اور پہلی برسات سے زیادہ بڑی پچھلی برسات ہوگی پہلی برسات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بارہ رسولوں پر ایک سو بیس کی جماعت پر اور ارلی چرچ پر ہوئی اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی برسات جب ہوئی کتنے بڑے بڑے کام ہوئے کتنے بڑے بڑے موجزات ہوئے کتنے بڑے 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 سائنز این ونڈرز ہوئے کتنے ریوائبل کے ساتھ خدا کا کلام پھیلا اور اس کا اثر آج بھی دو ہزار سال کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسی آئیں ایمان میں شمار میں اور تعداد میں بڑھتی جاتی ہیں اور ایماندار بڑھتے جاتے ہیں آج بھی کرسیانیٹی is the fastest growing religion بہت سرے لوگ کہتے ہیں جی مارا religion جو ہے fastest growing religion ہے اسلام ہے یہ ہے وہ ایتھیزم ہے سائنس ہے فلانا ہے نہیں مسیحیت جو ہے وہ fastest growing religion ہے سٹیٹس یہ بتاتے ہیں کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ کام کرتا ہے خدا کا روح جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں اٹھے گا لیکن چونکہ ساری دنیا میں کلام کی منادی کی جائے گی اور کلام کے اس وعدے کے مطابق کہ دنیا کی انتہا تک تم میرے نام کے گواہ بنو گے اور زمین کے ہر قوم قبیلے تک زمین کی انتہا تک کلام کی منادی کی جائے گی اس منادی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے وہ ایک دو وقت پھر زور سے اور زور سے نازل ہوگا روح کے نزول میں روح کے مسہ کو ٹھہرنے کے لیے کلام کی بے ضروری ہے روح کے مسہ کے ٹھہرنے کے لیے اس بات کو لکھ لیں جائے روح جو ہے وہ کلام کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ بدی بدکاری اور گناہ کے اوپر نہیں نازل ہو روح جو ہے وہ کلام کے اوپر جب ہم توبہ کر کے ببت جسمہ لیتے ہیں جب ہم اپنی زندگیاں خدا مند کو دیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کلام ٹھہر جاتا ہے کلمہ مجسم ہو جاتا ہے ہم میں ہم میں مسیح کا خدا کا کلام جو ہے ہمارے اندر باز جاتا ہے کیونکہ یہی لکھاتا ہے نا کہ میں اپنی شریعت اپنا کلام ان کے دلوں پر لکھ دوں گا میں اپنا کلام ان کے اندر ڈال دوں گا اور جب کلام آتا ہے تو کلام جو ہے وہ بیس فرام کرتا ہے پاک روح کو آخری زمانہ میں چونکہ میڈیا کو سوشل میڈیا کو اور تمام ان چیزوں کو یوز کے جارے ہیں آج کے دور میں آج سے پندرہ بیس پچھے سال پیچھے چلے جائیں ایسا کسی کے ذہن میں نہیں تھا ممکن ہی نہیں تھا مجھے یاد ہے کہ جب نائنٹی تری و نائنٹی پور میں اپنی زندگی خدا منکو دی ہم پریچنگ کرتے تھے تو ہم بہت محدود لیبل پر کام تھا ہم موٹر سائیکل پر یا گارڈیم بیٹھ کے جاتے تھے یا کہیں پہ جاتے تھے ہم مختلف جگہوں پر فیزیکلی جا جا کے پریچنگ کرتے تھے لوگ آ کر کلیسیا میں بیٹھ کر کلام سنتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں اسپیشلی یہ جو پینڈیمک کا دور ہوا اور جو ہے وہ کرونا شروعنا یہ پھیلا ہے کوویڈ پھیلا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کلیسیا کام نہیں ہوئی کلیسیا عبادتیں جو ہیں وہ تھنڈی نہیں پڑی کلیسیا عبادتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی کلیسیا جو ہے وہ وہ مردہ حالت میں نہیں گئی بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوا اگر یہ جس نے بھی یہ کرنے کچھ کی مین میٹ جو بھی اس کے پیچھے سوچے تھیں مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو مارا جائے مقصد یہ تھا کہ دنیا کو لے 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 رکھیے جائے مقصد یہ تھا کہ دنیا کی سوشل لائف کو ختم کر دیئے جائے لیکن کیا ہوا اس کا اثر فرق ہونا شروع گیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بہت کم لوگ جو تھے وہ اس طرح انٹرنیٹ پہ میڈیا پہ خدمت کر رہے تھے لیکن کیا ہوا کہ کلام ہمیں سوری حالات ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ لوگ جو ہے ریوائیو ہونا شروع گیا لوگوں نے جو ہے وہ دیکھنا شروع گیا لوگوں نے اپنے گھروں میں محسوس کرنا شروع گیا لوگ دیکھنا شروع ہو گیا کہ یہ جو سکھی ہڈیاں ہیں جیسے ہم یہ سکھی ہڈیوں کی طرح تھے بہت سارے نومینل کرشنز تھے بہت سارے نومینل ایماندار تھے جو کہ صرف نامی طور پر ہی تکتے تھے اور ونس امنت ونس ایوری ادر کرسمس پہ چلے گئے یا اس طرح یا سال میں دو یا تین دفعہ چرچ چلے گئے سارا ٹائم جو ہے وہ بیزی ہیں کام میں بہت سارے لوگ اس حالت کے میں تھے سوکھی ہڈیوں کی مانے تھے لیکن کیا ہوا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں ہسکیل نے کہا کہ خدا من تو ہی جانتا ہے خدا من نے جواب میں کہا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کرے میرے عزیزوں آخری زمانے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریوائبل آئے تو ہمیں نبوت کی رو کو مانگنا ہوگا ہمیں نبوت کے لیے اپنے موہوں کو کھولنا ہوگا ہمیں نبوت کے کام کو آگے پڑھانا ہے نبوت کب ملے گی جب پاک رو آتا ہے لکھیں کہ جب رو ان پر نازل ہوا تو وہ نبوت کرنے جب فرد بشر پر رو نازل ہوگا تو وہ نبوت کریں گے وہ خدا کے نام کی نبوت کریں گے اور یہاں کرسیحیزیں جو لوگ ہیں ہم لوگ وہ بہت بڑا رول پلے کریں گے اسرائیل کے حوالے تھے کیونکہ ہم اسرائیل پر نبوت کریں گے اور اس نبوت کے نتیجے میں اسرائیل کی آنکھیں کھولیں گی کیونکہ ان پر فضل اور مناجات کی روح کھولیں گی ہم پر نبوت کی روح کھولیں گی اور پھر خدا کا کلام ہمیں آگے بتاتا ہے کہ جب روح نبوت کی گئی تو روح خدا کی آئی اور ہوا آئی اور دم آیا اور لکھا ہے کہ زور ہوا زلزلہ شور ہوا ایک زلزلہ آیا اور ہڈیاں اپنی ہڈیوں سے مل گئیں اور اس کے اندر بھی بڑا غیت کی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ ہڈیاں اپنی ہڈی سے مل گئیں that means کہ ہم اور جو فیزیکل اسرائیل ہے اور سپرچل اسرائیل ہے وہ ایک ہو جائیں گے ایک ٹائم آئے گا خدا مند کے ہاتھ کے نیچے ایک ہی گلہ اور ایک ہی چروہ ہو جائے دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ we'll be restored back into our own جو اریجنالٹیز ہیں اس میں ہم restore کیے جائیں گے تیسرا کلام میں کہہ لکھا ہے باپ آدم نے کیا کہا تھا بک اپ جینیسس میں اتپتی میں پیدائش میں جب اس نے ہوا کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور یہ اب میرے ساتھ ایک رہے گی مل جائے گی تو ہڈی اپنی ہڈی سے مل گئی یہاں پر جو لکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ husband and wife کی آدم اور ہوا کی ملاب کی کہانی ہے اور آخری زمانہ میں یہ مسیح اور اس کی دلھن کے ایک ہو جانے کی کہانی ہے کیونکہ ہڈی کا ہڈی سے ملنے یہ ایک محاورہ بھی ہی بندوں کی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قبروں میں پڑے ہیں ان کی ہڈیاں واپس جو ہے اور وہ ریوائی کیے جائیں گے اور خدا نئے بدن دے گا نئے پوشش دے گا نئے جلالی بدنوں سے ہمیں نوازے گا وہ بدن جو بادشاہی میں جانے کے لائک ہوں گے وہ بدن جو پاک رو کو سسٹین کر سکیں گے وہ بدن جو خدا کی ذوری میں خدا کو سامنے دیکھنے کے لائک ہوں گے جو کہ فرشتوں کے ساتھ ہم heavenly realms میں جن کے ساتھ ہم جو ہے وہ travel کر سکیں گے اور ان بدن ان بدنوں میں برداشت ہوگی خدا کے جلال کو receive کرنے کی لیکن on the other side کلیسیہ کے مسیح کے ساتھ ملاف کی کہانی بھی یہ ہے سو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم سکھی ہڈیاں ہیں تو آئیے ہم revive ہو جائیں اگر دنے کے حالات نے ابھی تک ہمیں revive نہیں کیا تو ہم revive ہو جائیں اگر ہم revive ہیں تو خدا سے نبوت کی روح کو مانگیں ہم شہر یرشلیم کی بنی اسرائیل کی سلامتی کے لئے اور ان کی conversion کے لئے دعا کریں بہت سارے مسیح میں نے دیکھا ان کی حلاقت کے لئے دعا کر رہتے ہیں بہت سارے سارے مسلمان بلکہ ان کی حلاقت کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ وہ سیاسی چیزوں کو اور یہ مستح فلسطین کو سامنے راکھ کر رہتے ہیں مجھے اسی بھائی نے کل پوچھ اس نے کہا کہ آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں میں نے کہا ہم کسی بیڈ ایکشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم اس پرامیس کو سپورٹ کرتے ہیں جو خدا نے کا ہے ہم اسرائیل کی اسلامتی کی دعا کرتے ہیں ہم یرشلیم کی اسلامتی کی دعا کرتے ہیں اور دعا کا سب سے بڑا جو ٹاپک یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ مسیح کو پہچانے اسی طرح ہم ہاؤس آف اشوائل کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں جو مسلمان ہیں کہ خدا ان کی بھی آنکھیں کھولے اور وہ بھی مسیح پر ایمان لے اور بہت لوگ پوری دنیا میں ایمان لارہے ہیں سو ہٹیاں جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہیں ہوا جو ہے وہ آنا شروع ہو رہی ہے ہوا جو ہے وہ بہت جل جو ہے وہ ہٹ کرے گی اور پاک رو جو ہے اس کا ایک خاص نزول اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اس وقت بک آف ایکس میں لکھا ہوئے کہ دور کی آندھی کا سا سناٹا ہو گیا اور ہوا جیسے چلتی ہے ایسی آوازیں آئیں اور وہ چھوٹے لیول پر کام تھا آپ امیجن کرو کہ آخری زمانہ میں جب پاک رو کا ایک خاص لہر ہو گی اور ایسے جیسے جیسے ایک ونڈ آئی ہے ایک ہوا آئی ہے ایک آندھی آئی ہے اور جو ایماندار ہوں گے وہ وہ اس چیز کو دیکھ پائیں گے کر پائیں گے جو غیر ایماندار ہیں وہ تو نہیں کر پائیں گے اور پھر جب یسو کی آمد ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریپچر والا سین ہوگا اس وقت تو پوری دنیا جو ہے اس چیز کی لپیٹ میں لی جائے کیونکہ اس کا جو فائنل فلفلمنٹ ہے وہ فائنل جو آخری فلفلمنٹ ہے جو مسیح کی سیکنڈ کمنگ سے پہلے مجھے ہے کہ پاک رو کی ایک ایسی آندھی پاک رو کے ایسی ریوائیول فائر نکلے گی کہ لوگ زندہ ہو جائیں گے اور مردے زندہ ہو جائیں گے اور جو زندہ ہے وہ کھڑے ہو کر وہ بدل جائیں گے جلالی بدن کو لے لیں گے پہلے تو زبانیں بدلیں پہلے تو صرف ان کی زبانیں بدلیں پہلے تو ان کے اعمال بدلیں پہلے تو ان کی سوچ بدلیں لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح بدن اور جان میں ہم رینیوڈ ہو جائیں گے اور ہمارے بدن بھی تبدیل کر دی جائیں گے اور خدا مند ہمیں بلیس کرے گا خدا مند آپ سب کو بڑی برکتے خدا مند آپ کے ساتھ ہو اور آپ سب پر اپنا فضل کرے آئیے ہم خدا مند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرزوں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ ہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خدا مند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے خدا مند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گھر فرمائے اور آپ پر مہتبان رہے خدا مند اپنا چہرہ آپ کی طرف مت وجہ کرے اور آپ کو اسلامتی بخشے اب ہمارے خدا مند یہ سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت اور شاکت اب سے لے گربہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام امانداروں کے ساتھ ہوتی رہیں آمین